اسلام علیکم میرا نام اسرحانہ آج ہم جماعت حرم اسلامیت کا کام کریں گے سبق نمبر پانچ شہب عبی طالب اور عام الحزان جو کہ پیج نمبر ففٹی وان پہ حجرت حب شاک کے کامیاب تجربے کے بعد کفار مکہ مسلمانی دشمنی میں جال رہے تھے انہیں کسی طور پر آرام نہیں مل رہا تھا ابھی ان کا یہ غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کہ اسلام قبول کرنے کی خبر آگئی اس قبر نے ان کے غصے کو مزید بھڑکا دیا ان دونوں حضرات کے قبول اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کی دادات میں اضافہ ہو گیا اب قریش نے ایک خطرناک چال چلی انہوں نے بنو حاشم کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا اور درجل معاہدہ لکھا خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جب تک بنو حاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتے اس وقت تک قریش کے سارے خاندان بنو حاشم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے بنو حاشم سے شادی بیعہ کرید و فروفت کے تعلقات ختم کر دیا جائیں گے ان کے ساتھ میل جو اور اٹھنا بیٹھنا کی تعلقات نہیں رکھی جائیں گے بنو حاشم کی طرف سے سلح کی کوئی پیشکشر قبول نہیں کی جائے گی یہ نبوت کا ساتھوہ سال تھا حضرت ابو طالب کے کہنے پر بنو حاشم کے لوگ شعب ابو طالب میں جمع ہو گئے زندگی نہایت مشکل ہو گی کھانے پینے کی چیزیں بھی کھاٹی میں نہ جانے دی جاتی وہاں مجھو لوگوں کو ترختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرنا پڑا بھوک کی وجہ سے بچوں اور رونے کی آوازیں کھاٹی سے باہر سنانے دینے لگی مگر قریش کے بہرہم لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا کچھ رہم دل لوگوں کو ترس بھی آیا وہ کھولا مکھلا مسلمانوں کی مدد کرنے سے ڈرتے تھے ایک دن حکیم بن حضران نے تھوڑے سے گئے میں اپنے غلام کے شعب ابو طالب کے اندر بھیجے رستے میں ابو طالب نے دیکھ لیا اور اس نے گئے چین لینے کی کوشش کی اتفاق سے ابو نجتری بھی وہاں پہنچ گئے اگرچہ وہ کافر تھے لیکن ان کو رہم آیا اور ابو طالب کو کہا کیوں تو روکتا ہے ان سخت حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اسلام کی تعلیق کا کام جاری رکھا صرف حج کے دنوں میں انہیں گھاٹی سے نکلنے کی جوزہ تھی وہ حج پر آنے والے لوگوں سے ملتے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو حاشم نے یہ مسئل سلسل تین برس تک برداش کی ہشام اور بنو حاشم کا قریبی رشتے دار تھا وہ چوری چھپکے بنو حاشم کو کھانے پینے کی چیزیں بھیج جاتا تھا ایک دن وہ عبد المطلب کے نوازے زاہر کے پاس آیا گیا اور اسے کہا اے زاہر تم کو پسند ہے کہ تم کھاؤ پیوجی کے قلوت فٹا اور تمہارے مامو کو ایک دھانہ تک نہ ملے زاہر نے کہا میں اکیل ہوں اگر ایک چکس بھی میرے ساتھ دیا جی تو میں ان ظلمانہ مائدوں کو پھاڑ کے پھینک دوں ہشام نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں وہ دونوں ابو نجتری اور معظم بن عدی سے ملے اور پھر اگلے دن سب مل کر حرام میں گئے زاہر نے سب لوگوں سے کہا کیا یہ انصاف ہے تم لوگوں حرام سے زندگی بسر کرو اور بنو حیشی میں اس قدر مشکل زندگی گزاریں میں اس مائدے کو چاک کر دوں گا ابو جاہل وہاں موجود تھا اس نے غصے سے کہا اس مائدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا حضرت ابو طالب حرام میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ کعبے میں عویزہ مائدے کو دیمک کھا گیا اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے جاؤ 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 جا کر دیکھو اگر یہ بات روس نہ نکلی تو مائدہ ختم ہو جائے گا اور میں تمہاری کہیں ہوئی بات غلط ہوئی تو میں خود محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا آخر معظم بن عادی اور وہ وہ مائدہ اتار کر لائے اس مائدے کو دیمک کھا گئی تھی اور صرف اللہ کا نام باقی تھا اس طرح یہ مائدہ ختم ہو گئے اور بنو حاشم شیب ابو طالب سے باہر آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ دسمہ سال بھاری ثابت ہوا مقاطع ختم ہونے کے چھے ماہ بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا حضرت ابو طالب زنگی بھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے آئے تھے ان کی وفات کے بعد قراش مکہ کی حمدیں بڑھ گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں دینے میں اضافہ کر دیا اب اس تکلیف اور غم سے نکلے نہ تھا کہ دو ماہ بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات پاگ بھی وفات پاگئی اسی سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل حسان یعنی غم کا سال کرا دیا اور اس کے بعد شب کا مطلب ہے گھاٹی گھاٹی وہ دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ پہ کہتے ہیں شہب ابو طالب حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی اس کے بعد ہم پیج مور 54 پہ آئیں گے سوال نمبر ایک ہے دوست بیان کے گرد نشان کا دائرہ لگائیں حضرت عمر عزیلانہ کے قبول اسلام کی بات مسلمان خانہ قبر میں نماز ادا کرتے تھے ازادی سے مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے قریش مکہ نے تحریر کیا ایک آمائدہ قریش نے کہا ہم بنو حاشم کی طرف سے قبول نہیں کریں گے صلاح کی پیشکش نبو عدد کے ساتھ میں سال بنو حاشم کے اس تمام لوگ جمع ہو گئے شہب ابو طالب میں اس سفت حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی اسلام کی دعوت پیارے بچوں اور باب لوگوں نے یہ کام بہت اچھی طرح سے کرنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سوال جواب کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ